اسلام علیکم ہیلو ایفریون ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ ہوفلی آپ سب لوگ ٹیک ہوں گے میں بھی ٹیک ہوں آج میں لے کر آئی ہوں چٹ پٹے آلو کی بہت ہی سپیشل اور ایزی ریسپی آئے ہوگی یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی تو اس کے لیے میں نے ہاف کے چی آلو لیا ہے اسے اچھی طرح سے دھو کے بائل کر لیا ہے ککر میں دو کپ پانی ڈال کر کے دو سے تین ویسل میں اس کو کلا لیا اور اس کے چھلکے کو اچھی طرح سے ریموف کر دیا ہے اب میں اسے کٹ کر لے رہی ہوں تو اسے پہلے ہاف کیا ہے پھر اسے چاٹ ٹکرے میں اس طرح سے کٹ کر لیا ہے تو سارے آلو کو اس طرح سے آپ کٹ کر لیں بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ نے اگر نہیں بنایا ہے تو ضرور اسے ٹرائی کیجئے گا اب اس میں میٹ کر رہی ہوں ایک پینچ میں نے فود کلر ڈالا ہے اس میں آپ گچہ ہیں تو ڈالیں اسے بہت کلر فول لگتا ہے نیٹو سکیپ کر دیا اور کشمیری لال میش پوڑ ہے ہاف تی سپون اور اسے اس طرح سے پاس کر لینا ہے تاکہ آلو میں اتھی طرح سے سارے مسالے مل جائے اور یہ دیکھنے میں بہت کلر فول لگی میں اس میں ڈال رہی ہوں تری پتہ اگر آپ کے پاس دھنیا کی پتی ہے تو دھنیا کی پتی ڈال دیں اور میں نے ایک پین لیا اس میں ڈالا آئیل وائل اس میں تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے میں نے چار ٹیپل سپون ملڈ ڈالا ہے اور زیرہ ایک ٹی سپون زیرہ ڈالا ہے زیرہ اچھی طرح سے چٹک گیا ہے تو اس میں میں نے چوپ اونین ڈالا ہے دو اونین میں نے لیا تھا اسے بارک چوپ کر لیا ہے اونین کو میں فرائی کر لی رہی ہوں لائٹ گولڈن بران ہونے تک اس میں میں نے ملایا ہے ادرک لہزن اور ہری میش کا پیسٹ ہے اسے کرش کر لیا تھا میں نے بھاریک تو ایک ٹیبل سپون کے قریب تھا یہ اسے اچھی طرح سے ملاتے اور ان سب کو تھوڑا سا سوٹے کر دینا جب تک کہ پیاس کا کلر لائٹ گولڈن بران نہ ہو جائے یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اس میں میں ایڈ کریوں میں قریب تھا اسے بہت اچھا ٹیسٹ آ جائے گا تو پیاس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں بوائلڈ آلو جھٹ پٹ سی تیار ہو جانے والی ریسپی ہے پرک فاسٹ میں آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اسے چپاتی نام کے ساتھ بہت ہی زبردست لگے گا تو آلو ایڈ کر دی رہی ہوں میں دیکھیں کتنا کلر فل لگ رہا ہے ان سب کو اچھی طرح سے ملا لینا ہے اچھی طرح سے میں ملا لی رہی ہوں فلیم کو میں نے میڈیم رکھا ہے اب اس میں میں نے ڈالا ہے چاٹ مسالہ ون ٹیسپون چاٹ مسالہ ڈالا آپ جاہے تو پیاز میں ہی سارے اس پیسز کو ایڈ کر دیں اور اب اس میں میں اٹ کر رہی ہوں تندوری مسالہ چکن تندوری مسالہ تندوری مسالہ میں نے ملا دیا ہے اس میں بہت سارے مسالوں کا فلیور ہوتا ہے اس لیے اور مسالے اس میں اٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو چاٹ پسند ہے تو یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ اسے ضرور ٹرائی کریں تو پلیٹ سے میں نے کور کر دیا ہے تھوڑا دیر کے لیے تاکہ جو بھی مسالے ہیں اس کا فلیور آلو میں اچھی طرح سے مل جائے آلو پہلے ہی سے پوائل ہیں اس لیے اسے کو زیادہ ٹینڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان سب کو اچھی طرح سے ملا دیا ہے تو دیکھیں جھٹ پر تیار ہو جانے والی یہ ریسپی ہے آئی ہوپ کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس میں میں ملا رہی ہوں آف ٹی سپون سالٹ اور جب یہ تیار ہو گیا تو اس میں میں نے لیمن جو سیٹ کیا ہے ون ٹیبل سپون تیار ہو گیا ہے آپ اسے انچوائے کریں چپاتی کے ساتھ تن کے ساتھ پراتے کے ساتھ بہت ہی جلدی بن جانے والی یہ بریکفاسٹ ریسپی ہے تو آئی ہوپ کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں اپنا فیڈ بیک دیں اپنے فیملی فرینڈ میں شیئر کریں اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کارلی میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں بھی لائکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے پھر ملتے ہیں ایک نیرے سپی کے ساتھ ٹیک کیا اور اللہ حافظ بائی